دوستو ویلکم ٹو آر افیشل ڈیوٹو چنل ایام کنسٹ پہ دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو کے بیس پی جی ٹی کے نوٹفیکیشن آیا ہوا دوہزار تیئس میں جو اس کے ایکجام ہونے جا رہے ہیں اس پیسلی پی جی ٹی انگلیس کے لیے اس میں جو ہے اس کا سلیبس جو ہے نیو سلیبس پوری طرح سے بدل دیا گیا ہے اس کے ڈیٹیل سلیبس پہ بات کریں گے اور اس سلیبس میں کن لوگوں کا سلیکشن ہوگا اب میں نے کہا جیسے کی اب ان لوگوں کا ہوگا آسانی سلیکشن جی ہاں دوستو بلکل صحیح آپ نے پڑھا کہ اب ان لوگوں کا وہاں کن لوگ ہیں ہم بتاتے ہیں دیکھیں جو پی جی ٹی کا سلیبس ابھی تک تریڈیشنل ایجام جو ہوئے تھے لاشٹ ایجام ہمارا جو ہوا تھا دو آزار اٹھارہ میں دو آزار اٹھارہ میں جو نوٹفیکیشن آیا ہوا تھا اس کے ایک آرڈنگ ہے اس کے پیچھلے جتنے بھی ایک جام تھے اس میں پروپر آپ کو انگلیس لیٹیرچر میں بسیکل انگلیس لیٹیرچر میں ایک پورشن دیا جاتا تھا جس میں آپ سیکس پی ایج کے ورک پوچھے جاتے تھے ورس ورک کے پیچھے جاتے تھے رومانٹیک ایسے سیلی لیم کیٹس وغیرہ وغیرہ یعنی ہسٹری اپ انگلیس لیٹیرچر سے ایمپورٹنٹ کوشن ہی پوچھے جاتے تھے لیکن اب اس بار دو ہزار بائیس میں جو انہوں نوٹفیکیشن نکالا ہے اس کا سلیبس جو ہے بلکل بدل دیا ہے اس کا سلیبس بدل دیا ہے پیٹرن میں بھی چینج آئے پہلے دو سو نمبر کے ریٹن ایجام ہوتے تھے انہوں نے ایک سو اسی کر دیا ہے اب ایک سو اسی مارس کے ریٹن ایجام اس میں لیں گے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی جی ٹی انگلیس کا اور اس کے ڈیٹیل سلیبس کا اس میں انہی لوگ کا جو سیلیکشن ہے بہت آسانیس ہوگا اگر جو بچہ انگلیس لٹیچر سے ٹی جی ٹی کی تیاری کر رہا ہے پی جی ٹی کی تیاری کر رہا ہے یو جی سی نیٹ جی آریف کی تیاری کر رہا ہے ان لوگوں کے لئے تو اس پروبلم کیریٹ ہوگی اس میں دو بچے کو سیلیکشن ہوگا جو سی بی ایسی بورٹ سے پڑھے ہوئے ہیں اور جو ایڈ اوک میں ٹیچر کے بی ایس میں پڑھا رہے ہیں جو کی بی اید میں ٹیچر پرائی بیٹ میں پڑھا رہے ہیں یا کسی پرائی بی ایسی کالج میں سی بی ایسی کالج میں یا سکول میں بھی دیالوں میں انہوں نے 11 & 12 کو کلاس 11 & 12 کو پڑھا رہے ہیں وہ بھی انگلیس سبجکٹ ان کا سیلیکشن ہوگا میں ایسا اس لئے بول لہا ہوں کہ اس لئے بس میں 11 اور 12 کی کتابوں کو پورا سامل کر دیا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو بھی لڑکے کے بی ایسے سیلیکٹ ہو کے جاتے تھے ان کے پاس تو نولیج بہت اچھی تھی اگر ایپی بوڑ کا لڑکا چلا گیا ہاں نے ارہ بوڑ کا لڑکا چلا گیا ہے ویشت بنگال بوڑ کا لڑکا چلا گیا تو وہ سلیبس نہیں پڑھے تھے جسے سیلک روڈ ہم کو پڑھنا ہے سیلک روڈ ہم کو پڑھنا ہے ان کو پڑھانا ہے اگر آپ جب تک اس کو اپنے پڑھیں گے نہیں تو کیا آپ مطلب ہے ورس ورس کی تمام پویں پڑھنے کا جان کیٹس کی تمام پویں پڑھنے کا سہلی کی تمام پویں پڑھنے کا اس لیے آج کی ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اور دیکھیں اس کا ڈیٹیل سلیبس کیا ہے اگر کومن پیٹرن کی بات کریں تو اس میں دیکھیں جو اسی جو ڈائریکٹ رکارمنٹ پی جیسے اسی کوشٹن ہے یہ آپ کے ادھر رہیں گے میں سبجک نہیں ہے جس میں اسی کوشٹن میں بیس کوشٹن جو رہیں گے آپ کے انگلیس جنرل انگلیس کی گرامرز کی رول آئیں گے کمپریانسر آئیں گے ورڈ پاور آئیں گے ہندی میں بھی سیم وہی رہے گا بیش مارک جو ہے آپ کے جنرل آوائیڈنیس ریجننگ این پروفیسنس پروفیسینسی ان کمپیوٹر کے رہیں گے بیش مارک چالیس مارک دیکھیں چائل پیڈاگوزی سے رہیں گے چائل پیڈاگوزی ایڈوکیشن لرننگ ایڈوکیشن لیڈرسیپ سے رہیں گے ایڈوکیشن لیڈرسیپ پرسپیکٹیو آن ایڈوکیشن لیڈرسیپ میں کلاس میں آپ کیسے اٹین کریں گے یہ ہی پہ آپ کا سیلیکشن کا مین دعویدائیر سکھ ہوگی اس کے بعد جو بھی دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں ڈالا گیا ہے میں بتانا چاہوں گا نیو ایڈوکیشن پول سی یعنی ای پی ایڈوکیشن دو نمبر کوشن یہاں سے رہیں گے ہائیر ایڈوکیشن اسے کوشن یہاں پہ پوچھے جائیں گے اور دیکھیں ایسی کوشن ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں یہ اسری کوشن کا لیکن جو ہے مین ٹاپک میں ہم بات کریں گے جو ہمارا مین آپ کا سلیبس سے پی جی ٹی انگلیس کا دیکھیں پی جی ٹی انگلیس کا سلیبس پوشٹ پی جی ٹی انگلیس اس میں سیدھے سیدھے کہا گیا ہے سبجیکٹ اس فیسپک سلیبس سیدھے سلیبس آن ٹی انکلیس کا سلیبس آنکھ اپنگ ب Past pre-order سیش کیٹ اگلیس کا سلیبس اس لیبس آنکھ ایک تک سیدھے س سین سنگلیس کا سلیبس آنکھ دی آنکھک سلیبس آنکھ سلیبس آنکھ کنسی بھی ٹی مرکتے سلیبس آنکھا اور شاید سب کے کونسپٹ کو لگا کہ وہ پوشٹ گریجویشن تک کے لیبل کو آپ کے چک کریں گے اب اس میں دیکھیں سلیبس میں کیا دیا گیا ہے ریڈنگ انسین پیسیج فیکچوال ڈسکریپسن اور لیٹری تو ایکسے دکھو پریہنسن انٹرپیٹیشن انفرینس آف وکیپس وکیپس ہوگی وکیبولک ہوگی انسین کیس رہیں گے اس میں بیشٹ پیسیج رہے گا برول بیجوال انپوٹ لائک اسٹیٹیکل ڈاٹا چارٹ نوٹ میکنگ ان سمرائیزیشن بیس پیسیج رہے گے یعنی بیسیکل اس میں بتا رہا ہے کہ پیسیج تین سے چار آنے رہے یعنی دھیان دیجئے کہ آپ کی ریڈنگ کمپریہنسن اسکل بھی اس میں خوب تیسٹ کی جائے گی اس کے علاوہ کریٹیو رائٹنگ میں رہیں گے سوٹ کٹ بتا دیتا ہوں لیٹر رہے گا نوٹیس رہے گا فارمل انفارمل لیٹر سے رہے گا ایسے لکھتے ہیں وہ رہے گا آرٹیکل کیسے لکھتے ہیں ریپورٹ کیسے لکھتے ہیں اس میں اس کی کریکٹریسٹک پوچھی جائے گی اور یہ سارے کوشن دیکھیں یم سی کیوں رہیں گے لکھنا نہیں ہے یم سی کیوں پیٹر میں دے دیا جائے گا ایک لیٹر کا فارمیٹ یہ انفارمل لیٹر ہے کہ فارمل لیٹر ہے اس کے پاس گرامر میں انہوں نے پورا گرامر کبھرپ کیا ہے لیکن گرامر میں انہوں نے اتنا لکھا ہے پورا ہی پورا انہوں نے گرامر دیا ہے بھلے ٹینس اور کلاس پر فوکس کی ہیں لیکن گرامر کی ڈیپ نولیج چاہیے اب دیکھیں لیٹیچر والے پورٹسن میں انہوں نے دیکھنے میں تو اس لیبل تی جی تی سے پی جی تی بہت چھوٹا ہے لیکن یہ پورا لیبل کیا کر رہے ہیں کہ ان چپٹروں کو آدھار بنا کے آپ کی نولیج تیشٹ ہوگی پی جی تی تک یعنی پوشٹ گریجویشن تک کی نولیج کو یا ٹیسٹ کریں گے اب اس میں یہ آدھار کیا بنا رہے ہیں دیکھیں لیٹیچر میں جیسے میں نے کہا پورٹٹ اوپ لیڈی کھنسوال سنگھ کی پوچھیں گے یہ فوٹوگراف we are not afraid to die if we can to together discovery touch the saga continue دیکھیں یہ سب جو ہیں یہ ٹیکٹ بک ہیں ٹیکٹ بک میں پروپر ایک چپٹر دیا گیا ہے اسی سے یہ سب چیزیں ریلیٹ کر رہے ہیں اب دیکھیں کیا کہہ رہا ہے the libyarium top the voice of rand childhood adventure the silk road دیکھے silk road دیا گیا تو اس سب پروپر وہاں پہ ایک چپٹر دیا گیا اسی چپٹر کو آدھار بنا کہ آپ کو کوشن پوچھیں گے اور فادر اٹھو سن اب دیکھیں اس میں کہہ رہا ہے کہ ان کا سلیوست ایسا کیوں دیا ہے ایسا اس لیے کہ آپ جب یہاں سلیٹ ہوکہ پڑھانے جائیں گے تو آپ کو ڈائریکٹ کلاس میں انٹرویوز کیا جائے اور best quality education دی جائے اور ان سب چپٹروں سے آپ بکھو بھی واقف رہیں اب اگلا ہے summer of the beautiful white house the address mother's day birth the tale of melon city دیکھیں اس سب چپٹر وہاں پہ ٹیکسٹ بک میں ہیں دیکھیں the last lesson lost spring deep water the red trap indigo poet and pancakes the reinterview going place اب دیکھیں کیا کر رہا ہے my mother at 66 keeping keeping quiet i think of beauty joy for ever جان کٹس کی ہے جو وہاں سے پویم لی گئی ہے a roadside stand and jennifer's tiger the third level the tiger's king king's journey end of the earth the enemy basically یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ چپٹر ہے ان چپٹر کو آپ لوگ پڑھ کیا یہ کوشن انہیں لیبلز ہوں گے اور جو جو رائٹر ہوں گے ان کے لکھے گئے سپیسپک رائٹر ہیں تو ایک کہیں نہ کہیں کہ بھی اس نے جو تیڈیشنل چلا آ رہا تھا اس کو بدل کے اپنے ایڈکنیو ایڈکیشن پولسی کے تحت 11-12 کے سلیوز کو ہی ڈیپ اسٹڈی کرانا چاہ رہا ہے کنڈیڈٹ سے تو ان میں ان بچوں کا سلیکسن آسان ہو گیا جو کسی سی بیسی بورڈ میں پڑھاتے تھے یا سی بیسی بورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں یا ڈیگ بیسیز میں ہونا جروری ہے ڈیپ نولیج ہونا جروری ہے تب ہی آپ کو جا کے یہاں پہ اچھا کر پائیں گے یہ بیسی کلی کونسیپٹ تھا کہ اس ویڈیو میں بتانا چاہ رہے تھے جو پی جی تی کا سلیوز تھا وہ اب بدل چکا ہے اس کی دیکھیں جا کے سرکاری جل پر آپ اس کا سلیوز ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اب اس کی آن لائن کلاسز ہماری کل سے یوٹیو پر کانٹینیو ویڈیو ملنے لگے گی ایک ایک چپٹر کو لیکھ ہم ڈیل کریں گے اور اس کے واتسیپ گروپ پہ بھی ہم آپ کو جوڑنے کے لئے ایک نیا ویڈیو لائیں گے وہاں سے آپ لوگ جوڑ کے سیدھے آن لائن ڈسکسن کلاسز میں آپ آ سکتے ہیں یہ ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں